کروڑ کروڑ جنرل تسیب کرے فزکس کی ان سے ٹوئیشن پڑھا کرتے تھے ویکٹر سکیلر ہمیں پڑھایا کرتے تھے جس کی ہمیں سمجھ کوئی نہیں آیا کرتی تھی اور اکرام الحق بھٹا صاحب یہیں ساتھ ہی ہمیں کیمسٹری کی ٹوئیشن پڑھایا کرتے تھے کالج ہمارا گورنمنٹ کالج تھا تو انہی گلیوں میں انہی جگہوں پر میں اور میرے ایک دوست شیخ صاحب ہوتے تھے اور رانہ سلمان صاحب یہاں ہیں اب میرے وہ پرپوزر بھی ہیں اس حلقے میں ہم یہاں پہ رکٹھے بوٹر سائیکلوں پہ کاروں پہ پھرتے پھراتے جوان ہوئے ہیں انہی سڑکوں پہ انہی گلیوں میں تو یہ میرا اپنا علاقہ ہے اس کے ساتھ ہی میں جوان ہوا ہوں تو میں یہاں سیلیکشن لڑوں یا نہ لڑوں یہ میرا اپنا ہی علاقہ ہے یہ میرے اپنی لوگ ہیں یہ میری اپنی ہی جگہ ہے اب میں ذرا نیشنل لیول پہ بات کر رہوں دیکھئے ایک پارٹی ہے جس نے انیس سو اسی کی دہائی سے لے کے ابھی تک لگاتار کرپشن کی سپریم کورٹ پر حملے کیے ہائی کورٹ پر حملے کیے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملے کیے پاکستان کے خلاف بینوں نے ملک سادشے کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپٹی نہ کہہ کے ہر جگہ پراپٹی کے دھیر لگائے جنہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا وہ سب کچھ کرنے کے بعد آج ان کا جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ صفر ہو گیا ہے وہ گراؤنڈ سے ملیا میٹ ہو گئے ہیں ان کے نمائندے اس طریقے سے کھڑے ہو کے عوام میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے وہ زیرو ہو گئے ہیں دوسری طرف ایک پارٹی جس کو چار سال کے لیے حکومت ملی اس نے ان چار سالوں کے لیے پناہ گاہ سے لے کے ہیلتھ کارڈ تک عوام کے غریب دوست منصوبے بنائے اور آج اپنے پرنسپل سٹانس کی وجہ سے اصولی موقف کی وجہ سے عوام میں عمران خان سب سے مضبوط اور مقبول ہیں اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جنہ نے تیس سال پینتی لا کے اپنا بیڑا غرق کیتا ہے انہوں نے پلے ککھ نہیں رہا ان کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان اور پارٹی نوی زیرو کیتا جائے عوام دے دلانچ ہوتے زیرو نہیں ہو سکتی وہ دیتے ایک کیس کیتے جان کوئی دو درجہ نے ایف آئی آرہ ملدے کیتے ہو خان صاحب دے ہوتے کوئی چھ سب درجہ ایف آئی آرہ کیتے ہو باقی ساری لیڈرشپ دے ہوتے ایف آئی آرز کیتے ہو جیلہ ساڑے آزتے اس طرح بڑا دیتے ہیں جس طرح اسی کوئی آدھی مجرم ایسی ڈکیتیاں کیتے ہو سو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایک پارٹی جس نے تیس پینتیس سال لگا کے جو اپنا بیڑا غرق کیا ہے ایک دوسری پارٹی جو عوام میں مقبول ہے دونوں کو زیرو کر دیا جائے اے ویسے پنڈا دے پچھ ساٹھے نائیتیں کم کر دے سن گھوٹیاں سر لے کے من کے رکھ دیں دے سن پورے سردے وال ایک کو جب رابر کر دیں دے سن اے ساٹھے نال ہوئی کم کیتا جا رہے ہیں گھوٹیاں سر لے کے من کے رکھیا جا رہے ہیں کسے برے اور اچھے دی کوئی تمیز نہیں کیتی جا رہی کوئی تمیز نہیں ہے کہ ایک پینتیس سال دے ویچے گورنمنٹ نے جو کیتا ہے ایک پارٹی نے جو کیتا ہے اس کی وجہ سے وہ پارٹی آج جن رپرکشنز اور جو ریسپونس ان کو پبلک کی طرف سے مل رہا ہے جس کو وہ ڈیویڈنٹ اپنا اٹھا رہے ہیں جو انہوں نے گویا تھا وہ وہ کاٹ رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں یہ ترازو پلڑے کے آپ کس طریقے سے برابر کر رہے ہیں یہ تو برابر نہیں ہے کہ اگر نون لیگ بدناب ہو گئی عوام نے انہیں ریجکٹ کر دیا عوام نے ان سے لا تعلقی کر دی تو آپ اب ہمارے اوپر کیسز کریں گے آپ ہمیں دہشتگر دیکلئر کریں گے آپ ہماری تباہی کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہم بھی دیرو ہو جائیں اس سے بتائیے پاکستان کے لیے کیا اچھی بات لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے پھر جمہوری اراغل اپنا ہے تو جمہوریت میں میڈل کلاس بندہ ایک سعود پنجاب سے نکل کے صحافت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا شہباز گل اس شہر سے نکل کے میڈل کلاس کا آدمی پاکستان کے عالی عوانوں میں وہ جمہوریت میں سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا تو اگر آپ کو میڈل کلاس برداشت نہیں ہوتی تو اٹھا کے اس کو ویسے بیرہ رب میں پھینک دے کیونکہ ہم لوگ زمین کے اندر سے پھوٹے ہوئے لوگ ہیں ہمارے اندر جستجو زیادہ ہوتی ہے ہم نے تو باز نہیں آنا ہم نے تو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے ہم اگر بیٹھنے والے ہوتے تو ہم اپنے ادھر گاؤں میں اپنے سکول میں بیٹھ جاتے ہم بیٹھنے والے نہیں تھے یہ ایک term ہوتی ہے outliers ہم outliers ہیں ہم نے out of the box سوچنا بھی ہے ہم نے out of the box پرفارم بھی کرنا ہے ہم دبنے والے ہوتے تو جن دور دراز علاقوں میں اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کر دیا تھا ہم وہیں مرکب جاتے ہم نے وہاں پر انکار کیا تھا مرکب جانے سے ہم وہاں سے نکل کے امریکہ کی بڑی بڑی درسگاہ تک نہ صرف پڑھنے کے لیے پہنچے بلکہ پڑھانے کے لیے پہنچے تو آپ کو لگتا ہے کہ چند مقدمیں چند سزائیں آپ ہماری آواز بند کر لیں گے وہ صدیق جان ہو میں ہوں موہید پیرزادہ ہو وہ عرش شریف شہید ہو یہ تمام میڈل کلاس کی آوازیں ہیں انہوں نے بند نہیں ہونا عمران خان بھی میڈل کلاس کی آواز ہے عمران خان کے ساتھ بھی یہ جو رویہ ہے یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اشرافیہ سے نہیں ہیں اگر وہ ہوتے تو ان کی بھی ساز باز ہو چکی ہوتی کیونکہ انہوں نے بھی لوٹ بار کی ہوتی تو میں دوبارہ سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب سے کہ آپ ان ساری سیچویشنز کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا سو موٹو لیں لیکن کوئی قومی کانفرنس بلا لیں کوئی تمام سٹیک ہولٹرز کو اپنے سامنے بلائیں اس چیز کے اوپر کیونکہ دوسری طرف پولیس کے جو بچے زخمی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور ان کے ظلم سے جو ہمارے لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں اور چیف جسس صاحب یہ سارے آپ کے بچے ہیں اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے اور یہ مرتبہ ایک خاص ٹنیور کے لیے دیا ہے اسی میں آپ کے پاس یہ طاقت ہے جسٹس کو ڈسپنس کرنے کی اگر یہ آپ موقع مس کر گئے تو شاید آپ بھی کبھی سوچیں کہ یار اس ٹائم یہ کر دیتے تو اچھا تھا تو میں آپ سے بہت عدم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر سو موٹو نہیں لینا تو کوئی قومی کانفرنس بلائیں اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کروائیں ایک طرف عوام آٹے کی لائن میں لگ کے جان دے رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا جمہوریت پسند جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ساد رفیق صاحب ان کو پیراغون سوسائٹی میں نیب کہہ رہی ہے ہمیں درکار نہیں ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی آپ ذرا حالات دیکھیں اس ملک میں کہ اس مافیا کا اتنا راج ہے کہ آج مافیا کے پریشر میں نیب اور دوسرے ادارے کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے عدالتوں میں کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی یہ تو بالکل پاک صاف ہے ان کی لندن تو گیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے اب میں ذرا اپنے کاغزوں سے فارغ ہو گیا ہوں اب میں اسلام صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم اکٹھے لاہور چلیں میری باچی مریم جو ہیں ان کے کاغز نکلوائیں اور دیکھیں کہ کیا انہوں نے کاغزوں میں لکھا ہے کہ میری لندن تو گیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے یا انہوں نے کوئی پروپرٹی کی تفصیل دی ہے اگر دی ہے تو وہ تب جھوٹ بول رہی تھی اور اگر نہیں دی تو وہ آج جھوٹ بول رہی ہیں دونوں پاس سے باجی نے پھڑے تے جانا ہے سو ہم باجی کے کاغز جو ہیں وہ چیک کریں گے اور اس کے اوپر اگلا لاہعمل بنائے گے کوئی سوال آتا ہے پاکستان بننے سے پہلے مال روڈ کے اوپر مسلمان جو تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اس مسال میں کسی مذہب کے اوپر بات کرنا بات نہیں ہے صرف آپ کو ایک مسال بتا رہا ہوں تو ایک صاحب وہاں پر گورا صاحب پھیل رہے تھے اور ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں لوگ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑی تڑی کے ساتھ کہا کہ یہ الگ ملک مانگ رہے ہیں گورا صاحب نے کہا یہ مسلح الگ ملک مانگ رہے ہیں جو ہم نے نہیں دینا سو جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں نشہ ہوتا ہے آپ غلام سمجھتے دوسروں کو تو آپ ایسی تڑیاں لگا کے باتیں کرتے ہیں باجی کو بھی اس ٹائم وہی خمار ہے طاقت کا کلو نفسن ذائقت الموت ہم بھی حکومت میں تھے ہم میں تو یہ نشہ نہیں آیا تھا ہم میں تو یہ تڑیاں نہیں آئی تھے اور ان کا وقت بھی گزر جانا ہے رہنی ہے رب کی ذات اور باقی سب فنا ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ یہ گوڑا یہ گوڑے کا میدان ہے تیس اپریل کو الیکشن ہونے دےنا تو پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہے عوام کدھر کھڑی ہے اور عوام کی رائے کدھر کھڑی پہلے دن سے عمران خان صاحب نے ایک بات واضح کی ہوئی ہے الیکشن وقت پہ کروانے کے لیے ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار اگر یہ بات ٹیبل پہ نہیں ہے ہم بات کرنے کو تیار نہیں الیکشن کوئی ہمارے لیے نہیں ہونے الیکشن ان کے لیے بھی ہونے یہ بھی جیت کے حکومت بنا سکتے ہیں ہم آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ان کی چوریوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ان کو این آر او دینے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ان کے چوریوں کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر سٹیمپ لگانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں نواز شریف صاحب کو ڈرائی کلین کر کے واپس لانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں عباد بھئی یہ بتائیے گا کہ آپ پنجاب میں لیکن میں اگر میں سن کے بذیادی لیکن مٹ کرنے جائے گا اگر میں پاکستان کے آئین کو دیکھتا ہوں اگر میں پاکستان کی سپریم گورٹ کو دیکھتا ہوں اس کے ترازو کو دیکھتا ہوں تو مجھے الیکشن تیس تاریخ کو صبح آرہے آٹھ بجے پولنگ میں پہلا تھپا لگتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اگر میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں اگر میں ان کے وحشت زیادہ چہرے دیکھتا ہوں اگر میں ان کا ڈر دیکھتا ہوں اگر میں ان کا عوام میں ڈر دیکھتا ہوں اگر میں ان کا لنگوٹ سمیت بھاگنا دیکھتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے شاید اگلے بیس سالی الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں اچھا میرے شیئر کیا ہے راجہ صاحب لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ راجہ صاحب پریس کانفرنس بھی کر دینے ہیں بہت اچھا سوال ہم جیت جائیں گے یا مریم وہ جیتیں گی نیچے سے پہلے نمبر پہ آئیں گے پہلے زمانتے ضبط ہوتی تھی اس دفعہ کوئی اور ٹرم آئے گی ہمیں خود نہیں پتا دھونڈ رہے ہیں کہ کیا ٹرم بنے اگر انہیں ذرا سا بھی آسرا ہوتا نا تو ابھی تک الیکشن کروانے کی طرف چاہتے ہیں یہ طریقہ کہ ملکی احلاد پیدا کیے جا رہے ہیں کہیں یہ قومی حکومت کی طرف کوئی دے جایا جا رہا ہوں ہر کام کرنے کی کوشش کی جائے گی الیکشن سے باگنے کے لئے ہر کام کرنے ہر غیر آئینی کام کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ تو اب اوپر اللہ ہے نیچے پاکستان کی عدالتیں ہیں اگر انہوں نے الیکشن کروا دیا تو کروا دیا یہ کابونی آئیں گے جب آپ گھدے کو نمک دیتے ہیں وہ نہیں لینا چاہتا آپ کو اس کے کان پکڑ کے زبردستی اس کے موہ میں نمک ڈالنا پڑتا ہے ہوتا وہ اس کے فائدے میں لانگ رال میں گدا نہیں کہہ رہا صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں غصہ کر جن دینے بات کہ اونا نمک جڑا او کان پھڑ کے سپریم کورٹ نے دینے پہنے نے ویسے ہونی لینڈو تیار درصال بلکل ہو رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں اسلامباد میں کیا کیا گیا ہے ایک طرف کہتے ہیں یہ برگر پارٹی ہے دوسری طرف کہتے ہیں یہ دہشت کرتے ہیں پھر فیصلہ کر لو اسی سیمزہ برگر ہیں یا اسی سکٹ مضائل ہیں ساڑھے بارے پہلے فیصلہ کر لو کہ اسی برگر پارٹی ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے دہشت گرد ہیں یہ لوگ اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ برگر پارٹی ہے ایک طرف کہتے ہیں ان کے ساتھ بندہ کوئی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ پندرہ بندے تھے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ چار ہزار پولیس لگانی ہے ویڈیوز آپ کے سامنے تو آپ خواب سے نکلائیں فیصلہ کر لیں حقیقت کیا ہے ہم برگر ہیں یا ہم دہشت گرد ہیں ہمارے ساتھ لوگ ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں آپ ایک فیصلہ کر لیں آپ بتا دیں جو آپ کہیں گے ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر مقابلہ کر لیں گے